مہنگائی کم کرنے کی حکومتی کوششوں کے نتائج آنے لگے ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر آسم عمران خان نے کہا کہ معاشی محاس پر ایک اور اچھی خبر مہنگائی کم کرنے کی ہماری کوششوں کے نتائج آنے لگے انہوں نے بتایا کہ کنزیومر پرائز انڈیکس اور مہنگائی ہمارے اقتدار میں آنے کے وقت سے کم ہو گئی معاملے خصوصی تلاعات پنجاب فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ حکومت کی معاشی کامیابیاں مفاق پرست اور کرپ سیاستدانوں کے مو پر تماجہ ہے ٹویٹر پر جاری پیغام میں فردوس آشک آوان کا کہنا تھا کہ جنوری دوہزار بیس میں پاکستان سٹاک مارکٹ خطے کی دوسری جب کہ دنیا کی ساتھ بھی بہترین مارکٹ بن کر سامنے آئی امریکہ میں سابق پاکستانی صفید سیدہ عابدہ حسین نے سابق وزیراعظم نواز شریف سے متعلق انکشاف کیا ہے کہ اسامہ بن لادن نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے اور انہمالی مدد بھی دیتے تھے نیوکلر پروگرام صدر کی زیر نگرانی تھا وزیراعظم نواز شریف لا علم ہوتے تھے میرا رابطہ صدر غلام عسیل خان کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ وہ نواز شریف پر اعتماد نہیں کرتے تھے انصداد منشیات کے وفاقی وزیر اجاز شاہ کا کہنا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسے لگنے شروع ہو گئے انتخابات کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی پی ٹی آئی چاہتی ہے ایوان بالا کے الیکشن میں اوپن بیلٹ ہو تاریخ گواہ رہے گی سینٹ الیکشن میں کون دھان لی چاہتا ہے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا ادلاس دو فروری کو طلب کر لیا ادلاس کا نو نکاتی ایجنڈا کابینہ ادلاس نیا پاکستان ہاؤسنگ آتھارٹی کے منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی کابینہ ادلاس کے دوران اسلام آباد میں لاپتہ افراد سے متعلق انٹراکورٹ اپیل پر کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی پاکستان ائر فورس کا خصوصی تیارہ کرونا وائرس کی ویکسین لانے کے لیے چین روانہ ذرائع کے مطابق کرونا وائرس کی ویکسین پہنچنے کے بعد ملک بھر میں اس کی ڈسٹریبیشن کل سے ہی یقینی بنائی جائے گی ملک بھر میں کرونا سے مزید چونتیس افراد جان بحق ہو گئے جس کے بعد اب کرونا سے جان بحق ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر گیارہ ہزار چھ سو ستاون ہو گئی ملک بھر میں مزید ایک ہزار پانچ سو ننیانوے مضبط کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد پانچ لاک چوالیس ہزار آٹھ سو تیرہ ہو گئی پنجاب میں سرکاری گندم کا ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آ گیا محکمہ خوراک کے افسران کی جانب سے مبینہ طور پر جیبے گرم کرنے کے لئے سرکاری گندم کی بوریوں میں ملاوٹ کرنے کا انکشاف فلور ملوکو فراہم کی جانے والی سرکاری گندم سے مٹی ریٹ اور لکڑی کے برادے سمید دیگر اشیاء کے برامت ہونے کی فوٹیج بی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی محکمہ خوراک کے افسران کا اس سنگین بدنوانی اور نا اہلی پر پاکستان سلور ملز کا شدید تشویش کا اظہار فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی روا مالی سال کے پہلے سات ماہ کے دوران حاصل کردہ ٹیکس وصولیاں مقررہ اہداف سے تجاوز کر گئی روا مالی سال کے پہلے سات ماہ میں آٹھ اشاریہ آٹھ تین فیصد گروت کے ساتھ دو ہزار پانچ سو پچاس ارب روپے کے مقررہ حدف کے مقابلے میں دو ہزار چھ سو ارب روپے جبکہ جنوری دو ہزار اکیس میں بارہ فیصد گروت کے ساتھ تین سو چالیس ارب روپے مقررہ حدف کے مقابلے میں تین سو چونسٹر ارب روپے کی ٹیکس وصولیاں کی ماضی کی سپرسٹار ہیروین اور ادھکار شان کی والدہ نیلو علالت کے بعد اکیاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئی ادھکار شان نے اپنے ٹوئٹ میں اپنی والدہ کے انتقال کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری زندگی کا سب سے دکھ بڑا لمحہ ہے میری والدہ خالی کے حقیقی سے جان ملی کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صبح اور رات کے اوقات میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت نو سے گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھبیس سے اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان آج کم سے کم حد نگاہ ڈھائی کلومیٹر ریکارڈ کی گئی نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی وزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk فالو کریں ہمیں انسٹرگرام پہ btv.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بادر ٹیلی ویجن نیٹ ورگ